سیاسی کنیکشن میں پہلا بڑا نام سماجوادی پارٹی اور ملائم سنگھ کا لیا جاتا ہے کیونکہ عتیق احمد کی اگر سیاسی کنڈلی کھولیں تو یہ پتا چلے گا کہ جس وقت ملائم سنگھ یو پی کے سی ایم بنے ٹھیک اسی سمیں عتیق احمد پہلی بار بدائر بنا انیس سو نواسی میں عتیق احمد پہلی بار علاوات پشچمی بدان سمہ سیٹ سے نردلیے چناب لڑا اور جیت گیا پھر انیس سو اکیانوے کا چناب آیا اس میں بھی عتیق جیت گیا اس کے بعد تیرانوے میں بھی چناب جیت کر عتیق نے ہیٹ ٹھک دی یہ وہ ٹائم تھا جب کہا جاتا ہے کہ ملائم سنگھ کو عتیق احمد میں اپنے سیاسی مائلج کے لیے سمبھابنائیں دی اور اسی وجہ سے شاید انیس سو تیرانوے کے چناب میں عتیق کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے خلاف چناب میں سماجوادی پارٹی کا امیدوار ہی نہیں اتارا گیا پھر آیا سال انیس سو پچھے آنوے جب لکناؤں میں گیسٹ ہاؤس کانڈ ہوا اور اس دوران سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کا گڑ بندن ٹوٹ رہا تھا مائیابتی گیسٹ ہاؤس میں اپنی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ میٹنگ کر رہی تھی تب سماجوادی پارٹی نے دو سو سے زیادہ کارکرتاؤں نے گیسٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا تھا اور اس گیسٹ ہاؤس کانڈ میں اتیق احمد کا نام بھی تھا جبکہ اتیق احمد سماجوادی پارٹی کا نہ تو احمیل اے تھا نہ ہی صدر سے تھا کہا جاتا ہے کہ اتیق احمد کا سماجوادی پارٹی پر پہلا بڑا احسان تھا شاید اس احسان کا بدلہ چکانا ہی کہا جاتا ہے کہ انیس سو چھانوے میں سماجوادی پارٹی نے اتیق احمد کو ٹکٹ دے دیا اور وہ چناف بھی جیت گیا اب عطیق احمد کی پہچان مافیا کے ساتھ ساتھ سماجوادی پارٹی کے ایم ایل اے کے طور پر ہونے لگی اس کے بعد عطیق احمد اپنا سیاسی قدر بڑھانے کے لیے سماجوادی پارٹی چھوڑ کر اپنا دل میں شامل ہو گئے لیکن دوہزار تین میں جیسے ہی ملائم سنگھ مکی منتری بننے کے لیے بہومت اٹھا رہے تھے تب عطیق نے کئی نردلیے بدائکوں کو سمرتن دلوایا اس کے اینام میں ملائم سنگھ نے عطیق کو پھول پھول سے سانسد بنا دیا اس طرح عطیق کا سامراج بھل پھول رہا تھا اگر تب کی سماجوادی سرکار چاہتی تو اسی سمیں عطیق کا پکا علاج ہو جاتا جیسے آج ہو رہا ہے لیکن وہ تو بدائک بدائک سے سانسد بنتا چلا گیا دوہزار سترہ میں جیسے ہی سماجوادی پارٹی کی سرکار گر گئی بی جے پی کی سرکار بن گئی ویسے ہی یو پی کے لوگوں کو بھروسہ ہو گیا کہ اب عطیق احمد پرمانین جیل میں رہی لیکن اس بات کو بھی اے آئی ایم آئی ایم کے چیف اصدودین اویسی نے ایموشنل اینگل دے دیا کیونکہ سماجوادی پارٹی کے بعد اے آئی ایم آئی ایم اتیق کے ووٹ بینک کا استعمال کرنا چاہتی تھا اصدودین اویسی آج ہی عطیق احمد کا مسلمان ہونا نہیں یاد دلا رہا وہ تب بھی دلا رہا تھا اچھا کہہ رہے تھے کنوکشن نہیں ہوا ہے تو آس پاس کے لوگ کیا بتا رہے ہیں یہ سب بھول جائیے گا یہ ساری کوششیں اتیق کے جیل جاننے کے بعد اس کے ووٹ بینک کے استعمال کے لیے ہو رہی اور اتیق کو بھی سیاسی سرکشہ کے لیے ایک پارٹی کی تلاش دی جو اویسی انہیں دے رہے تھے یا تک کہ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اتیق احمد ساورمتی جیل میں بھی اویسی کے باشنوں کے ویڈیو مانگواتا تھا سنتا تھا اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اتیق کے بیٹے نے خود جنابی سوا میں بتائی تھی کہ کیسے اتیق احمد ویڈیو مانگواتا ہے اویسی کے باشنوں کے اور سنتا ہے جیل کے اندر آپ دیکھئے کہ یو پی میں سماجوادی پارٹی کی سرکار رہی دسمبر انیس سو نواسی سے جون انیس سو تیرانوے سے پچانوے پھر اس کے بعد جب رہی انیس سو تیرانوے سے پچانوے کیسے درج ہوئے ان کی سنکھیہ دیکھئے نواسی میں بیس تھی دوہزار چار میں کیس بڑھ کر سنتیس ہوئے اور دوہزار چودہ میں بیالیس اگر ملائم سنگھ چاہتے تو انیس سو نواسی میں اتیق احمد کا حساب کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تب سماجوادی پارٹی جیسے دلوں کو لگا کہ ایک سنتائیس سال کا لڑکا اتیق احمد بینا کسی پارٹی کی مدد سے پہلی بار میں علاوہ جیسے شہر میں حملے بن گیا سماجوادی پارٹی کو اس میں سمبابنائی نظر آنے لگی اور اس کا آگے چل کر استعمال بھی کیا گیا کیونکہ وہ تو لڑکا تینوار چنانف جیت گیا ہے اتیق چنانف جیت گیا اتیق میں بھی سماجوادی سرکار اور سسٹم کا بھرپور استعمال کیا سیاسی کنیکشن میں پہلا بڑا نام سماجوادی پارٹی اور ملائم سنگھ کا لیا جاتا ہے کیونکہ اتیق احمد کی اگر سیاسی کنڑ لی کھولیں تو یہ پتا چلے گا کہ جس وقت ملائم سنگھ یو پی کے سی ام بنے ٹھیک اسی سمیہ اتیق احمد پہلی بار بدائر بڑا انیس سو نواسی میں اتیق احمد پہلی بار علاوہ پسچمی ویرانسفہ سیٹ سے نردلی چنانف لڑا اور جیت گیا پھر انیس سو اکیانوے کا چنانف آیا اس میں بھی اتیق جیت گیا